بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں کہ زیرا فلا بہت ہی مزے مدد بنانا بہت ہی سان ہے کھلے کھلے چاول آپ گھر میں کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں وہ ہی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ایک ویڈیو کو بلاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں جناب آج کس ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے کڑھائی چولے پر رکھ دیا اس کے اندر میں نے گی اٹھ کر دیا الحمدللہ اب آپ اس کے اندر ہے شامل کر دیں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کٹھا ہوا پیاز تو ابھی یہاں پہ ہم نے جو پیاز اس کو براؤن کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھے الحمدللہ جو پیاز ہے یہ براؤن ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ میرے پاس یہ کٹ ہوئے ٹومٹریی ہے اس نے شامل کر دیں یہ دیکھیں تو اب depois اس کے اندر پانی ہم نے डالانا تھوڑا سا بھ parano سا ڈالانا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس adding it نمک مر baptismนี้ ایک در محتمل تعمل یہ میرے پاس ملین چوار روی ہے جہاں تھوڑی ڈانئی اپنے یہ میں دے ہاری مرچ اس کے ہے ہاری مرچ یہاں لیکن ہے ہے انہوں کی در موجود ہوسیں میرے پاس پانی ہاتھanco کرملیں نہیں تقریبا کلو میں اس کے اندر پانی ایک کلو کیونکہ میرے پاس جو چاول ہے وہ آدہ کلو ہیں یہ دیکھے باسپطی چاول یہ دیکھ، اللہ فول اللہ اللہ ہے ابھی اسکے اندر hanger اٹر کریں گے یہ تھوڑا سو Piece 빠� puntos کھاڈ۔ اس کے بارا یہ ہے As a new house a new house جو اسکے اندر سٹارٹ ہو جکا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ تو ابھی اس کے اندر رائٹ کریں گے چاول تو چاول کو میں نے الحمدللہ بگو کر رکھ دیا تھا دے گھنٹے کے لئے یہ دیکھئے اس کے لئے ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی چاول وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جو میرے پاس چاہوا تھے وہ باسپتی تھے یہ دیکھئے ابھی اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھئے تو اب ہم اس کو اوپر ڈھکن دیر دیں گے یہ دیکھئے اس کو پانچ منٹے کے لئے ابھی اس کو ڈھکن دیں گے جب یہ تھوڑا پانی سوڑا سوک جائے گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمان الرحیم تو یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ اچھی ناست کا پانی سوک چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھے الحمدللہ کتنے ہی زبرتیار ہوں گے یہ دیکھئے تو تھوڑا تھوڑا پانی اس کے نیچے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی سوک جائے گا آستا آستا یہ دیکھا الحمدلللہ تو اس کے بعد یہ میرے پاس ہے سوی ایسو اس کندر اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تو یہ الحمدلللہ ڈال دی ہم نے اب اس کو یہاں پر مکس کر لیں گے تو ابھی پھر اس کو ڈککن دے دیں گے یہ دیکھیں تو پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد پھر آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تو پانی اللہ الرحمن الرحیم اچھے طرح سے اس کے اندر سے سوک چکا دیکھیں آپ اس کے نیچے آپ نے اینچے بلکل ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں تو ابھی اس کو ہم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کپڑا اس کو اوپر دے دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ابھی اس کو اوپر ڈککن دے دیں گے یہ دیکھیں تو اس کے نیچے جو آنچ وہ بلکل ہلکی رکھنی ہے میں نے آنچ ہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے یہاں پہ پکانا ہے ابھی اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھی طرح سے زیرہ پلاو تیار ہو چکے اب اس کو یہاں پر مکس کر لیں گے یہ دیکھے الحمدللہ کتنے ہزہ واللہ سے ہمارے زیرہ پلاو تیار ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کھلے کھلے چاوہ الحمدللہ تیار ہوں یہ دیکھیں کتنے ہزہ واللہ کھلے کھلے تیار ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہاں پر سرب کریں اس کو یہ دیکھیں الحمدللہ زیرہ پلاو تیار ہوں یہ دیکھیں ہزہ واللہ تیار ہوں گرمیز کا بزرو ٹرائی کیجئے بہت ہی مزک تیار ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس پر لائک کریں اگر آپ نے ایک چینل کب ضرور سبسکر پیجئے گا